آئی پیل سیزن تیرہ کا کوالیفائر کا دوسرا مقابلہ آج دلی کیپٹلز اور سن رائزر سہدر آباد کے بیچ میں کھیلا جانا ہے بتا دیں آپ کو کہ آج کے مقابلے میں جو بھی جیتے گا وہ پرسوں یعنی دس نومبر کو مومبائی انڈینز کے خلاف آئی پیل کی خطابی بھیڑنت کے لیے آخر مقابلہ کھیلے گا آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے دلی کیپٹلز ہار کے آئی ہے مومبائی انڈینز سے اور جس طریقے ہیدر آباد لگتار پانچ میٹ جیت کر آ رہی ہے اتنا آسان نہیں ہے ہیدر آباد کو ہرانا دلی کے لیے علاقی دونوں ہی ٹیمیں کافی جاندار ہیں علاقی اس سیزن کی بات کی جائے تو اس سیزن میں ہیدر آباد نے دونوں ہی مقابلوں میں دلی کیپٹلز کو برے طریقے سے روندہ ہے بتا دیں آپ کو کہ دلی کیپٹلز اور ہیدر آباد کے بیچ پچھلے پانچ مقابلے جو ہوئے ہیں ان پانچ مقابلوں میں دلی کیپٹلز کی ٹیم کو محض دو بار جیت ملی ہے اور ہیدر آباد کو تین میں جیت کا سواد ملا ہے ایسے میں آج کے مقابلے میں کیا پلینگ 11 ہوگی اس پر بات کرنا ضروری ہے مقابلہ آبود ابھی میں ہے تو یہ بات تاہی ہے کہ جو بھی کپتان ٹوس جیتے گا وہ پہلے گید بازی کا فیصلہ کرے گا کیونکہ یہاں پر پچھلے نو مقابلے جو کھیلے گئے ہیں وہ چیز کرتے ہوئے جیتے گئے ہیں ایسے میں دلی کیپٹلز کی بات کی جائے تو پرتوی شوہ شکھردہ ون اوپن کرتے نظر آئیں گے نمبر تین کی بات کی جائے تو شریع سیر نمبر چار پر رشاپن نمبر پانچ کی بات کی جائے تو ماکس ٹوینس نمبر چھے کی بات کی جائے تو نمبر چھے پر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر سات کی بات کی جائے تو آنریک نورکیا نمبر آٹ کی بات کی جائے تو نمبر آٹ پر کھیسو رابانہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر نو کی بات کی جائے تو دینیل سیمس نمبر دس کی بات کی جائے تو ہرشل پٹیل اور نمبر گیارہ کی بات کی جائے تو روی چندرشمن کھیلتے ہوئے آج کے مقابلے میں نظر آ سکتے ہیں وہیں ہیدر آباد کی بات کی جائے تو ہیدر آباد کی ٹیم میں بھی کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ردیمان سہا شریبار سوامی کی جگہ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں بتا دیں آپ کو کہ ردیمان سہا اور وارنر پاری کی شروعات کریں گے نمبر تین ویلیم سن، نمبر چار منیش پانڈے، نمبر پانچ جیسن ہولڈر نمبر چھے ابھی شیخ شرمان، نمبر سات کی بات کی جائے تو عبدال سمات، نمبر آٹھ راشد خان نمبر نو ٹی نٹراجن، نمبر دس کی بات کی جائے تو نمبر دس پر سندیب شرمہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور نمبر گیارہ پر شاہباز ندیم کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کل ملا کر آج مقابلہ کافی شاندار ہونے والا ہے تو تیار ہو جائیے ایک اور بڑے مقابلے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے آج کے مقابلے میں کس کی جیت ہوگی ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں منشن کر کے ضرور بتائیے گا ANP Newsroom کی نپو